پیرنٹس وہ والدین جنہوں نے اپنے بچوں کو شوک شوک میں قرآن پاک یاد کروا دیا پڑھتے ہیں اور وہ پیپرز وغیرہ کی تیاری کرتے ہیں اور ان کو یاد نہیں ہوتا تو وہ بھی یہ عمل کر سکتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ رب العزت نے ہمارے لئے بڑی آسانیہ پیدا کی ہیں ابھی ابھی رمضان گزرے تو بہت سارے حفاظ نے مجھ سے بھی پوچھا ہے اور بھی اکثر جو ہیں وہ پوچھتے رہتے ہیں کہ قرآن پاک یاد تو کیا تھا یا وہ پیرنٹس وہ والدین جنہوں نے اپنے بچوں کو شوک شوک میں قرآن پاک یاد کروا دیا لیکن اب بچہ قرآن پاک بھول چکا ہے رمضان میں دیکھا حافظ صاحب قاری صاحب قرآن پاک سنا رہے ہیں اس کے اندر بھی جوش پیدا ہوا کہ یار میں بھی اس مقام پر پہنچنا چاہتا ہوں لیکن کیا کروں منزل یاد کرتا ہوں تو منزل یاد نہیں ہوتی اسپارہ یاد کرتا ہوں تو یاد نہیں ہوتا تو آسان ترین حل قرآن پاک تیسوہ اسپارہ سورة العالی اور یہ بڑی اتھینٹک جو ہے وہ ایک عمل بتا رہا ہوں سورة العالی سورت ہم نے ایک دفعہ پڑھ دی یہ سورت ہم نے ایک دفعہ پڑھنی ہے لیکن جب ہم نے یہ سورت پڑھنی شروع کرنی ہے تو اس میں آگے جا کر ایک آیت مبارکہ آتی ہے اس آیت مبارکہ کو ہم نے پڑھنا ہے سات دفعہ سورة العالی ایک دفعہ پڑھنی ہے لیکن جب پڑھتے ہوئے بیچ میں یہ آیت آئے اس آیت مبارکہ کو ہم نے پڑھنا ہے سات دفعہ اور پھر آگے پوری سورت مکمل کر دینی ہے ایسا کرنے سے انشاءاللہ العزیز وہ حفاظ کرام کے جو قرآن پاک بھول چکے ہیں وہ اپنی منزل بھی اچھے طریقے سے یاد کر سکتے ہیں یا وہ حفاظِ قرآن جو حفاظ کر رہے ہیں اور حفاظ کے دوران حفاظ والا سپارہ سبق منزل سب کی یاد کرنا مشکل ہو جاتا ہے ان کے لئے بھی آسان ہے اور میرے وہ دو صحباب کہ جو آج کل یونیورسٹی میں یا کالیج میں یا سکول میں پڑھتے ہیں اور وہ پیپرز وغیرہ کی تیاری کرتے ہیں اور ان کو یاد نہیں ہوتا تو وہ بھی یہ عمل کر سکتے ہیں جیسے دو دن پہلے میرے ایک سٹوڈنٹ نے مجھ سے رابطہ کیا کہ ہمارے جو ہیں وہ سیکنڈ ڈیئر کے پیپر ہو رہے ہیں تو اس کے لئے مجھے کچھ بتا دیں تو یہ ان کے لئے بھی ہے سورة الاعلیٰ ایک مرتبہ سورت پڑھنی ہے لیکن جب آپ سورت پڑھنا شروع کریں تو بیچ میں جب یہ آیت آئے سانکری اکا فلا تنسا تو اس آیت کو ہم نے سات دفعہ پڑھنے اور پھر آگے سورت مکمل کر دینی اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے اور جو احباب یعنی قرآن پاک بھول چکے ہیں یا جو بچے اپنے ایکزیمز وغیرہ کی تیاری کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی اچھے نمروں سے پاس فرمائے